ہمارا محبوہ مفتی کا ہی کیا دا رہا ہے اگر وہ اس وقت نہیں ہے ان کے ساتھ کوئلیشن کرتی آج ہی ہمارے کو نہیں حال ہوتا آج وہ یہ ٹوئٹ کرتی ہے تابوہ بولتی تھی کہ ہم کیا دو دست چاکلیٹ آنی گیا کاندرس گیا گن کلچر تھا یہاں لوگ درے ہوئے تھے یہ نہیں پتا تھا کہ آگے سے گولی آ جایا پیچھے سے جو ان کے گھروں میں گسرے تھے وہ فورس بھی گسرے تھے یہ بھی ہے کہ یہاں ابھی بھی ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے نارملسی اس کو نہیں ہم بتا رہے کہ ہندر پرسنٹ نارملسی ابھی بھی ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے راہو صاحب یہ ایک بول رہے کہ میں ایک ملٹن کو ملا انسٹڈ آف انفارمنگ دا سکیورٹیز تو وہ ان کے ساتھ اپنی گارمنٹ بنانا چاہ رہے ہیں پھر تو ملٹنسی کو وہی بڑھاوا دے رہے ہیں پروپرٹی اٹاچ ہو رہی ہے بڑ جو دور وہ گزرا تھا ایک گن کلچر تھا یہاں لوگ ڈرے ہوئے تھے یہ نہیں پتا تھا کہ آگے سے گولی آ جائے یا پیچھے سے جو ان کے گھروں میں گسرے تھے وہ فورس فلی گسرے تھے یا آرمی تھی وہ جو ریڈز رہے تھے وہ بھی ایک فورس ہی تھا جو گھر والے اس وقت سفر ہو گئے اگر اس ٹائم وہ اس کا بدلہ لے رہے ہیں گارمنٹ بنسپ سوچنا چاہیے کہ ایک اس رہے ہیں کہ لوگ سفر ہو چکے ہیں نہ ان کے پاس کھانے کو ہے نہ رہنے کو ہے یہ یہی نہیں ہے جو وہاں رہتے ہیں اس کے ساتھ ان کی فیملیز ہیں بائی ہیں بہن ہیں ماں ہیں بیٹیاں ہیں بچے ہیں ان کا سوچیاں ٹھیک ہے ان سے گلتیاں ہو گیا ہر ایک سے گلتیاں ہوتی ہے ایک ماف کرے ان کو اس چیز کو بھول دے کہ نہیں یہ اب آگے چلنا چاہ رہے ہیں صدرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو صدرنے کا موقع دے گارمنٹ اف انڈیا کو یہ سوچنا ہے کہ یہ میرے اپنے لوگ ہیں یہ اگر میں نے آرٹیکل بھی ہٹا دیا اس لئے ہٹا دیا کیونکہ یہ میرے اپنے لوگ ہیں میرے اپنے ہندوستان کے ساتھ ہو چکی ہیں اگر ہو رہی ہیں ہم بھی نہیں اس کا ساتھ دیں گے اگر جو پچھلے پندرہ سال بیس سال پہلے ہو چکا ہے اگر وہ رستہ چھوڑ چکے ہیں تو پلیز ان کو ایک موقع دیجئے آگے چلنے کا زندگی جینے کا موقع دیئے نہ کہ اگر آپ اس چیز کو سوچیں گے کہ یہ ابھی بھی چل رہے ہیں پہلے آپ پورا چیک کریں اگر وہ نہیں چل رہے تو صدر نے دے ان کو اگر چل رہے پھر تو کوئی نہیں ان کا ساتھ دے گا مجھے نہیں لگتا ہے آج کیا وقت میں کوئی بھی اس چیز کو ساتھ دے گا آج کل ہر ایک پیرنٹ پریشان ہے میرا بچہ صحیح رستے سے چلے یہ گن کل چو یہاں ختم ہو چکا ہے ختم ہونے دے یہ تو نہیں بتا سکتے نارمل سی نہیں ہے جو دوہزار انیس سے پہلے یہاں حالات تھے دوہزار سولہ میں جو یہ حالات تھے وہ تو نہیں ہیں اب یہ بھی ہے کہ یہاں ابھی بھی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے نارمل سی اس کو نہیں ہم بتا رہے کہ ہنڈر پرسن نارمل سی ابھی بھی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے یا ابھی بھی لڑکوں کو لیا جا رہا اور پھر ان کی ڈیڈ باڈیز دو دو مہینے کے بعد چھوڑی جا رہی ہے وہ کہاں ہیں وہ کہاں نارمل سی ہو گئی یہاں نارمل سی وہ ہوتی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی ہم لوگ بیلکم کر رہے پنٹوں کو وہ آج بھی ڈار رہے ہیں کشمیری پنڈٹ یہاں کیونکہ جب ان نے ریسنٹی ابھی دیکھا جو پلواما میں وہ چارہ کشمیری پنڈٹ جو ایک سیکیورٹی گارڈ تھا جے کے بینگ میں جب اس کو مارا گیا تو کہاں سے نارمل سی ہوئی نارمل تو کچھ نہیں ہے کسی حد تک حالہ تھوڑے ٹھیک ہونے لگے ہیں ہاں ٹیوریزم بڑھ گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی یہاں گارمنٹ آف انڈیا کو دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے ٹیوریزم بڑھ گیا یہاں کے یوت کے لیے جابز دیکھیں یہاں الیکشن کروائیے یہاں لوگ پریشان ہیں کیونکہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائے ادھورہ کام وہیں کے وہیں فائلز ہیں اور ان کو دروازے کے اندر نہیں آنے دی رہے ہیں آفیسز تو نہیں لگتا ہے سمارٹ سٹی کہیں سے بھی دکھ رہی ہے سمارٹ سٹی آپ اس کو بولتے ہیں یہ دن رات کام چل رہا ہے جیسے گلام نے بھی آزاد کے ٹائم ہوا تھا تین تین شفٹ ہوئے تھے دو سال کے اندر اندر انہوں نے بولا تھا دو سال کے اندر اندر یہاں کشمی ٹھیک ایک دم دیکھنا چاہیے کشمی ٹیوریزم لگنا چاہیے یہ تو مجھے نہیں لگ رہا کوئی سمارٹ سٹی ہے آپ دیکھیں لالچو کی حالت جو کہ ہارٹ آف سٹی ہے وہاں حالت دیکھیں وہاں بچے بسکو سکول ہے بچوں کی حالت دیکھیں کہاں سے کہاں چلنا پڑتا ہے پھر ٹرافک پولیس پہ اس پہ چالان کہ آپ کو ادھر سے نہیں آنا تھا ادھر سے جا پورا حفظت ہے کچھ بھی سمارٹ نہیں ہے everything is like a mess up here and people are so much confused کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہاں جانا ہے کہیں سے کہیں سوموٹ ڈرائیورز آرہے کہیں سے کہیں آٹو رکشاز آرہے لوگ پورے پریشان ہیں اب ان کو پتہ ہے جی ٹوینٹی ہو رہا ہے تو رات دن کام چلنے لگا ہے ابھی بھی دیکھیں لالچو کی یہ حالت ہونی تھی اگر اتنا ہی ان کو احساس تھا کہ سمارٹ سٹی تو ایک ایک پورشن کر کے چلتے اب رات و رات یہ سالہ شہر انہیں کوڈ ڈالا ہے لوگ کہیں نہیں سمجھ رہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہاں جانا ہے بچے کہیں پہ ڈرائپ ہو رہے کہیں پیرنٹ ویٹ کر رہا ہوتا ہے میں بھی دیکھ رہی میرا بچہ بھی لالچو میں ہی پڑتا ہے مجھے کہیں گاڑی پار کروانی پڑتی ہے اور کہاں سے کہاں مجھے بچی چھوٹی بچی کو مجھے لے کے چلنا پڑتا ہے اور یہ بھی دیکھیں آپ کہاں سے سمارٹ سٹی ہو گئی ہو لائٹنگ کا حال دیکھیں شام کو لالچوک اندیرے میں ہوتا ہے یہ ہم سمارٹ سٹی بول رہے ہیں وہ مفتقائی کیا دو رہا ہے اگر وہ اس وقت نہیں ہے ان کے ساتھ کوئیلیشن کرتی آج ہی ہمارے کو نہیں حال ہوتا آج وہ یہ ٹوٹ کرتی ہے تب وہ بولتی تھی کہ ہم کیا دوت چاکلیٹا نہیں گیا کاندرس گیا تب اس کو یہاں کے لڑکے لڑکے نہیں دکھ رہے تھے تب وہ ماں باپ کے بچے نہیں تھے تب وہ بچے یہاں کے قوم کے بچے نہیں تھے آج اس کو یوت کا درد ہو رہا ہے تب کہاں وہ درد تھا وہ اپنی سیڈ بچا رہی ہے آج بھی وہی اپنی لڑائی لڑ رہی ہے کہ میں کب آ جاؤں ایز اسیم لوگوں کو پتا چل چکا ہے مہبوبا مفتی نے ہی یہاں سارا زہر بولا ہے جو یہاں آج لوگ سفر ہو رہے ہیں جس بکوز آف مہبوبا مفتی اب وہ ٹوٹ کرے گی کیا کرے گی اس کا تو وہ کام ہی ہے وہ تو کرنا ہے اس کو لوگوں کو کیسے تیسے موٹیویٹ کرنا ہے بٹ لوگ جانتے ہیں اس کے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑ راہر صاحب یہ ایک بول رہے ہیں کہ میں ایک ملٹنٹ کو ملا انسٹڈ آف انفارمنگ یہاں کے بچوں کو کوئی خراب نہیں کر رہا ہے یہاں کے بچوں کو کانگریس خراب کر رہی ہے یہاں کے بچوں کو کانگریس کی ایک ایک لیڈر جو جو آ رہا ہے ان کی زہر بول رہے ہیں مجھے نہیں لگ رہا ہے ایسا ہونا چاہیے پتا نہیں وہ کس دنیا میں اور کس سے ملے ہیں یہاں تو مجھے نہیں لگتا اب وہ نیا نام دے رہے ہیں ایک کوئی ملٹنسی نہیں ہے اس خبر کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تابن کر رہے تھے نورا ہاشٹرو سری نگر نورا ہاشٹرو سری نگر آپ کی صحت کا زامن